پاکستان میں 22 اگرز 2023 کے دن کو ختم ہوئے ایک دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب سے چند گھنٹوں میں 23 اگرز 2023 کے دن کا آغاز ہوگا بھوت کا جہاں تمام نے کہا ہے سپریم پورا پاکستان کے تین رکنی تین میمبر بینچ کی طرف مرکوز رہیں گی جسے لیڈ کر رہے ہیں چیف چیسٹس پاکستان آنربل چیسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور یہاں عمران خان صاحب کے وقلہ ایک بہت امپورٹن پیٹیشن کی اوپر آرگیو کرے کے وہ پیٹیشن کیا ہے اس کی اہمیت کیا بنتی ہے اور اسلام آدھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور دونوں چیزوں کا اپس میں کیا تعلق ہے دونوں چیزوں کا اپس میں پولیٹیکل تعلق کیا ہے سٹیٹیجیک تعلق کیا ہے اس کے حوالے سے بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے پاس ہیں جس کے اوپر میں بحث کروں گا لیکن میں ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ ٹورز اینڈ اف تس وی ہوں گا جس کا میں نے ذکر انگلیش کی ایک سپیچ میں کیا تھا یونیسٹی اف سادن فلولیڈا میں دو تین دن پہلے اس سپیچ کو میں نے ایک وی لاؤگ کے شکل میں اپنے یوٹیوب کے اوپر شیئر بھی کیا ہے لیکن چونکہ انگلیش میں تھی میں اس کو تھوڑا سا اُلدو میں ایکسپین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ سینٹر اینڈ پیریفری میں فورس اپلیکیشن کے فرق کا شاید مطلب نہیں سامجھ سکتے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیریفری میں جب آپ فورس اپلیکیشن کرتے ہیں یا ابیوز کرتے ہیں آثورٹی کا تو وہاں پھر آپ پھر بھی کسی حد تک مسبتاً محفوظ ہوتے ہیں لیکن جب اپنے سامنے آپ آپ اسے کہتے ہیں چاراغ تلی اندھیرہ والی سیچویشن جب ہو جاتی ہے جب آپ کو اپنے ہی ویسینٹی کے اندر سینٹر کے اندر آ کے فورس اپلیکیشن کرنی پ� ہے اور اپنی آثورٹی کو ابیوز کرنا پڑتا ہے تو اس کے کونسیکنسز ہسٹری میں کس قسم کے نکلتے ہیں لیکن وہ پوائنٹ بعد میں آتا ہے پہلے ہم ان پوائنٹس کی طرف آ جائیں جو کورٹس میں ہیں اسلام آدھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے میرا پچھلا وی لاغ دیکھا ہو جو میں نے چند کھنٹے پہلے کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس وقت اسلام آدھ ہائی کورٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو سپریم کورٹ میں بھی ہو رہا ہے یہ پ چانون کی بحث نہیں ہے بنیادی طور پر یہ بنیادی طور پر ایک عدالتوں کو استعمال کیا رہا ہے آپٹکس کے لیے تاکہ مغرب کی دنیا کو پاکستان سے باہر جو کیوں پاکستان میں تو لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن چونکہ اس کی ریپورٹنگ انگلیزی میں اس قسم کی ہوتی ہے کہ اب ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا اب ادھر مسئلہ ایڈ جون ہو گیا سنا گیا فلاں وکیل پیش ہوئے تو کم اس کے مغرب کی دنیا میں پاکستان پاکستان کے فیزیکل جوگرافک میں فرنٹیر سے باہر آپ کی امپریشن قائم کرتے ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر ایک کوئی پروسس آف لاو چل رہا ہے پاکستان میں کوئی عدالت کا کام چل رہا ہے پاکستان میں کوئی کونسٹیوشنل ریپبلک جو ہے وہ اگزست کرتی ہے پاکستان کے اندر جو وکلا ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے وہ جو میڈیا کے لوگ ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی کونسٹیوشنل ریپبلک اگزست نہیں کرتی پاکست ہم نے ایک انڈیکلیرڈ مارشلہ لگا ہوا ہے جس میں جت ساہیوان ایون وکلا جو کیس پریزنٹ کر رہے ہیں بڑی مشکل سے اپنی زندگی کے دن جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں فرنسز آج کی دن کی جو پروسیڈنگ ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ شروع ہوئی تو وہاں شیر افضل خان مربت جو ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف چیف چیسر صاحب کو یہ بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے گھر کے اوپر پولیس کا ریڈ ہوا ہے اس کے اوپر کیا کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف چیسر صاحب نے اپیرنلی کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ یہ کمپلین ان کے سامنے اور بہت سی چیزوں کی طرح یہ کمپلین بھی ان کے سامنے رکھی گئی but coming back to the point کہ بدکسمتی سے جس طرح سے میں نے اپنے وی لوگ کے اندر پریڈک کیا تھا کہ کوئی لیگل پروسس نہیں ہے صرف ایک پولٹیکل پوسٹرنگ ہو رہی ہے ایک سٹیٹیجک ڈیریکشن یہاں سیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے عدالتوں کو آٹکس کے لیے استعمال کیا جارہا ہے عدالتوں کو چیزوں کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کیا جارہا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے عدالتوں کے ایک پروسس کو استعمال کیا جارہا ہے کوئی چیز ہوئی اکریجنلی کیا ہوتا ہے کہ بعض جو جد صاحبان ہیں وہ ڈیفائنس کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ایڈیشنل سیشن جد جو تھے شفقت اللہ خان صاحب جب وہ گئے وہاں پر آٹک کے جیل میں اور جب انہوں نے عمران خان صاحب کی حالت دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ کیسے پانچ فٹ دور ان کے سیل سے وہاں سی سی ٹی بھی کیمرے لگائیں گئے ہیں اور سیل میں اوپن کمورٹ ان کے سامنے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ ایک دو پیچ کی انہوں نے ریپورٹ کے اندر انہوں نے کلیرلی لکھا یہ وہ اکریجنل ڈیفائنس ہے جو آپ کو جد صاحبان یا جوڈیشری کی طرف سے نظر آتی ہے اور جو جو ینگر جد صاحبان ہیں جو سیشن ججز ہیں وہاں آپ کو یہ ڈیفائنس جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے اور مجھے شک یہ ہے کہ سسٹن کے اندر یہ ڈیفائنس بھڑتی چلی جائے گی اور اس کا تعلق بھی سینٹر ورسس پیریفری کے اندر فورس اپلیکیشن سے ہے جب آپ پیریفری میں فورس اپلیکیشن کرتے ہیں تو سینٹر بھی اتنی ریزوننس نہیں ہوتی جب آپ سینٹر کے اندر فورس اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ بھڑتے چلے جاتے ہیں اب آپ اس کو طرح دیکھیں کہ واپس آ جائیں جیسٹس آمیر فاروق صاحب پہ آنرابل آمیر فاروق صاحب بائیس اگس کو اس کیس کو سن رہے ہیں یہ فیصلہ ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دیلاور کا پانچ اگس کا ان نورمل کورس آف تینٹ پاکستان میں اس سسم کا کیس جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر سنا جاتا ہے جہاں تین سال سے کم صلاح ہوتی ہے اور جہاں تین سال یا تین سال سے کم صلاح ہوتی ہے وہاں عموماً آپ کو اٹھالیس گھنٹے نہیں تو بہتر گھنٹوں کے اندر اندر ڈیل مل جاتی ہے ایک بانڈ بھر کے لیکن یہاں پر صورتحالی ہے کہ پانچ اگس سے اگر اٹھائیس بائیس اگس تک آپ آتے ہیں تقریباً سترہ اٹھارہ بر دن گزر گئے ہیں اور سترہ اٹھارہ دن تک اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر یہ چیز جو ہے یہ کیس جو ہے عمران کان کا وہ سنا ہی نہیں جا سکا ان بیٹوین بہت سی مسلینیس پیٹیشنز عمران کان کے مقلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے اندر رابرٹ پنڈی ڈیویزن بن جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہاں پہ ڈالی لیکن کہیں پر بھی کوئی پراغرس نہیں ہوئی اور کہیں پر بھی کسی کیس کو سبسٹینٹیو لیبل پہ سنا نہیں گیا سبسٹینٹیو لیبل یہ سبسٹینس وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کیس کو اس کے میرٹس اور اس کے فیکٹس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا پوائنٹس پاکستان میں عدالت کا میرا حال ہے اسی فیصد زیادہ جو کام ہوتا ہے وہ پروسیجرل ہوتا ہے کہ یہ کاغذ ٹھیک نہیں لگے ہوئے یہ فوٹو کاپی ٹھیک دھندلی قسم کی ہے یہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے اس میں فلاں سائن کی کمی ہے اس میں فلاں سائن جو ہے وہ لگنا چاہیے تھا اس کے ساتھ فلاں فوٹو شیٹ کاپیز جو ہیں وہ نہیں لگائی گئی اگر لگائی گئی ہیں تو پراپرلی اٹیسٹڈ نہیں ہے یہ وقت گسر چکا تھا عدالت میں کاغذ جمع کرانے کا اب یہ سوکر جبا نہیں ہو سکتے یہ کل جمع ہوں گے اس کے اوپر فنا جو ہے سٹیمٹ نہیں لگی بھی تھی بغیرہ 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 تو جو جرابل پنڈی ڈیویجن بینچ میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں جب عمران خان کے بکلا گئے اسی قسم کی پیٹیشنز لے کر اڈیالا جیل کے حوالے سے فوڈ کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے تو وہاں پر سرے سے جو کاؤز لسٹ ہے وہ نہ لگ سکی اور اسلامبہ بھائی کورٹ میں سترہ تاریخ کو سترہ آگست کو بڑی مشکل سے جب ایک پیٹیشن لگی تھی جہاں چیف جسٹس سے صدا کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے آپ اڈیالا میں منتقل کریں اور اصل فیصلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دلاوار ہمائیوں کا اٹک جیل کا نہیں تھا وہ اڈیالا جیل کا تھا تو آمیر فاروق صاحب جہاں وہ بیمار ہو گئے اب بائی سیکس کو آمیر فاروق صاحب یہاں پہ آتے ہیں اور کئی دن سے پہلے یہ پتہ ہے کہ یہاں کیس لگنا ہے تو یہاں پر پھر سبسٹینٹیف ڈسکشن کیس کے اوپر نہیں ہو سکتی اور وہاں پر اچھا پہلے ابھی درہ دیکھیں کہ یعنی کس قسم کی کتنی امپریسیف ٹیم یہاں پر عمران خان کے ٹیم نے یا عمران خان کے بکلا میں کھڑی کی بھی تھی اس ٹیم کے اندر لطیب خوصہ صاحب بھی تھے اس ٹیم کے اندر بابر اہوان ہیں جو پہلے لاؤ منسٹر رہ چکے ہیں اس ٹیم کے اندر بیریسٹر گوھر خان ہے اور اس ٹیم کے اندر بیریسٹر شیر افضل مروت جو ہیں اس ٹیم کے اندر موجود ہیں پانچ یعنی کمس کم پانچ یہ سینئر موسٹر لائرزم کی ٹیم ہے اس کی طرف سے دوسری طرف سے الیکشن کمیشنر پاکستان کو رپیزن کر رہے ہیں جناب عمران پروی صاحب اور عمران پروی صاحب سے جب پوچھا رہا ہے جب وہاں پہ بحث شروع ہوتی ہے عمران خان کے وقلہ کی طرف سے اور جد صاحب بہت ہمدردی اور نرمی سے عمران پروی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو عمران پروی صاحب کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ لوگ تو اس فیصلے کی اوپر بحث کر رہے ہیں اس کو سسپنڈ کرانا چاہتے ہیں جو دلاور ہمائیوں نے ایڈیشن سیشن کوٹ نے کیا ہے تو اس کا ریکورڈ مانگوانا پڑے گا اور ابھی تک میں بدقسمتی سے سیشن کوٹ جو ہے یہی سیشن کوٹ اسلام آباد کے اندر ہی ہے یہ سیشن کوٹ کوئی کیلیفونیا میں ٹمبک ٹو میں کہیں زمین کی پاتال کی گہرائیوں میں نہیں ہے یہ سیشن کوٹ اور دونوں کے ترمیان میں میرا خیال ہے کوئی خاص فاصلہ بھی نہیں ہے اور کئی دفعہ بھی اسلام آباد جوڈیشن کامپلیکس میں یہ ہیرنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر یہ اسلام آباد جوڈیشن کامپلیکس کے اندر ہی ہیرنگ ہوئی ہے اگر یہ ایفیٹ کے چہری میں نہیں ہوئی اگر یہ ایفیٹ کے چہری کے اندر یہ ایڈیشن سیشن کوٹ ہے تو یہ پندرہ منٹ دور ہے اگر یہ اسلام آباد جوڈیشن کامپلیکس کے اندر ہی ہے تو پھر یہ دو منٹ دور ہے لیکن بہرحال امجد پرویس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک وہاں سے سرٹیفائیڈ ریکورڈ اس کیس کا ڈیسیزن کا یعنی دلاوار امائیم صاحب نے بہت دیوائن فیصلہ کیا اس کا ابھی تک ریکورڈ میں حاصل نہیں کر سکا اس لئے مجھے اٹھائیس اگرز تک ٹائم دے رہے ہیں اس کے اوپر لیتیب خوصہ صاحب بہت چھوڑ مچاتے ہیں کھانے کو پڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری باری تھی تو ہمیں تو رائٹ و ڈیفنس ملا ہی نہیں کیس میں ریفرنس پوپرلی ایریکشن کمیشن کی طرف سے تھا ہی نہیں چھوٹیوں میں عدالت لگا کے جلدی جلدی دھوڑم دھوڑم بھاگم بھاگم انہیس کے فیصلہ کیا گیا نائنصافی کی گئی اور اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ریکارڈ اس کا نہیں مل رہا بہرحال آمیر ہے جو فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا جی نہ آپ کی مانتے ہیں نہ ان کی مانتے ہیں کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے نتیب خوصہ صاحب پر کہنا تھا کہ اس میں بہت ڈیلے ہو چکا ہے یہاں ڈیلین ٹیکٹک سیوز کیے جا رہے ہیں آپ اس کا فیصلہ آج کر دیں بلکہ آج فیصلہ آپ کو پتہ نہیں ہونا تھا اگر آپ پشتہ بھی لوگ آپ نے میرا دیکھا کہ یہاں کامون کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پولٹیکل سٹریٹیجی کی تحت ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ آپ کی نہ ان کی نہ اٹھائیس نہ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ تئیس کو بھی نہیں سنتے اس کو چوبیس اگرس کو سن لیتے ہیں اب اس کی کیا سگنفیکنس ہے چوبیس اگرس کی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ چونکہ اگلے دن سپریم کورٹ پاکستان نے اس کی اوپر کیس سننا ہے وہاں پر بھی ڈیفینڈنٹ ہوں گے حکومت کی طرف سے ای سی پی پروسیکوشن وہاں جا کے یہ ایک پوائنٹ کم از کم یہ اٹھائیں گے کہ یہ بھی اس کیس کی اوپر آپ بحث ہستی ہے نہ کریں اس پر کوئی پراغرس ہستی ہے نہیں ہو سکتی کہ ہم تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اپنے دلائل دے رہے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس مسئلے کو سن رہی ہے تو اپروپریٹ یہ ہوگا مناسبی ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈجون کر دے ڈیلے کر دے اور پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو چلنے دے پاہم فرق یہ ہے یہ چیز تھوڑا سا بہت کمزور ہوگا اگر انہیں ایسا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے وقلہ کی پوزشن یہ ہے کہ تھرڈ آگست 2023 کو تین آگست کو اسلامباد میں عمران خان کے وقلہ کی جو پیٹیشن تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ یہ تھی کہ جج ہمائیوں دلاور جو ہیں وہ باعث ہیں ان کا ایک ایچیچیوڈ ہے جو مسلسل نظر آ رہا ہے اس میں وہ فیس بوک کی ایبیڈنس کے قویشن بھی اٹھایا گیا تھا جو ان کی دوہزار چودہ کی پوز تھی تو اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ وہ ریکیوز کریں ان سے کی کیس لے لیا جائے اور اس سے پہلے ان سے ریکیوز کرنے کی درخواست نے بھی کی گئی یہ عام طور پر ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بڑا انڈریکٹلی بھی جہاں کسی جج صاحب کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے جیسے کہ بہت دفعہ ہوا ہے پشتے چند ہفتوں مہینوں میں تو جج اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں حالانکہ دوسرے جج صاحبان ان کو کہتے بھی رہے ہیں اور کیس بہت ہی بہت ہی کمزور اوبجیکشن کے اوپر بھی جج صاحبان ریکیوز کر لیتے ہیں لیکن یہاں تو دھاڑے مار مار کے چیخیں مار مار کے عمران خان کے وقلہ نے ہمایوں دلاور سے کہا کہ آپ ریکیوز کریں آپ کا باعث ہے انہوں نے ریکیوز نہیں کیا اوپر سے جب اسلام آرد ہائی کورٹ کے سامنے کیس کیا ترڑ اگس کو تو بجائے اس کے کہ وہ جج ہمایوں دلاور کے بجائے کسی اور کو کیس بھیجتے انہوں نے واپس ہمایوں دلاور کو ہی وہ کیس بھیجا کہ یہ سات پوائنٹس ہیں یا چھے پوائنٹس ہیں اس پوائنٹ کے حوالے سے آپ چیز کو دیکھ لیں اب سپریم کورٹ کے اندر جو پیٹیشن ہے عمران کان کی وقلہ کی اس کے فنڈمنٹل پرنسپل پوائنٹ یہ ہے کہ تھرڈ آگس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کا جو فیصلہ تھا اسلام آرد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا تو این امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پروسیکیوشن ای سی پی کے کوئی خاص بہانے نہیں چل سکیں گے اور اس مسئلے کے اوپر ایک سبسٹینٹیو ڈسکیشن جو ہے وہ ہو سکے گی لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ مسئلہ پھر بھی پولٹیکل ہی ہے اگر وہاں پہ کوئی سبسٹینٹیو بحث ہوتی بھی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے کسی فیصلے کے نتیجے میں دلاور ہمائیوں کا جو ڈسکیشن ہے اور ففت آگست کا وہ سسپینڈ ہو بھی جاتا ہے ابھی ہمیں کلیر نہیں ہے کہ وہ ہوتا ہی ہوتا ہے اپنی جلدی وہ ہو بھی جاتا ہے تو جو اگلا کیس ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہ بلکل تیار ہے اور وہ کیس جو ہے وہ ہے سائفر کا کیس اور جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر مائی انیلیسس کی کیس بھی بڑا ویک ہے اس میں بھی بہت سپارکنگ ہوگی بہت زیادہ اس میں بحث ہوگی بڑی اس میں سنسیشنل مومنٹس آئیں گے وہ دس دن چلیں اور سات دن چلیں اور پندہ دن چلیں اس میں پھانسی اس میں سزا اس میں ملک سے گلداری سب کچھ ہے لیکن کیس بڑا ویک ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیس بڑا ویک کیوں لیکن ایک پوائنٹ اور یہاں پہ کہہ دوں کہ عمران خان نے خود ذاتی طور پر یہ استعداد کی تھی گرفتار ہونے سے پہلے کہ چیف جسٹس اسلامبال ہائی کو جناب عمر فاروق صاحب کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور عمر فاروق صاحب کو اس کیس سے ریکیوز کرنا چاہیے اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے وقلہ کئی دفعہ یہ بات دورا چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے انفرمیشن سیکیٹری راوک حسن صاحب جی وہ بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں کئی دفعہ بڑا کھل کے کہ آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے بکوز آپ کے اوپر موقع کلائنٹ اور عمران خان اس کے وقلہ کا ٹرسٹ نہیں لیکن عمر فاروق صاحب ریکیوز نہیں کرتے اس کی کیا سیکنفیکنس ہے کیوں نہیں ریکیوز کرتے عمر فاروق صاحب کے اور اسٹیبیشمنٹ کے دو گول ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں کیونکہ عمر فاروق صاحب کے بہت ہی کلوز روابط ہیں اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ دوجہ پچھ کرتے ہیں وہ اتنا سے اسٹیبیشمنٹ کی ایک سٹریٹیجک سیکٹ کانٹیکس کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں دو یہاں پہ گولز نظر آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلسل اس کو ڈیلے کر رہے ہیں پانچ اگس چھے اگس سے جو چیز چلی ہے اس کو کھینج کے وہ بائیس اگس تک لے آئے ہیں کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں کبھی وہ سن نہیں سکتے کبھی لمبی لمبی تاریخیں ڈالتے ہیں تو ایک تو وہ اس میں مسلسل طور پر اس کو اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ریکیوز بھی نہیں کر رہے ہیں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں یہاں بڑے انٹرسٹنگ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبیشمنٹ کو آمیر فاروق صاحب پر اتنا ٹرسٹ ہے اور پہلے دلاور ہمائیوں پر اتنا ٹرسٹ تھا آمیر فاروق صاحب کو اور اسٹیبیشمنٹ کو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیس کسی اور کے پاس چلا جائے گا تو شاک اسلامباد حائی کو کسی اور جد صاحب کے پاس چلا جائے گا تو وہ اتنا زیادہ مکمل کنٹرول اور ہولڈ ان کے اوپر اسٹیبیشمنٹ کا نہیں ہوگا یہ ایک ایمپورٹنٹ یہاں پہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی ہو اگلی گرفتاری زہرہ تیار ہے اور وہ تیار ہے سائیفر کے کیس کے اندر سائیفر کے کیس کے اندر سپارکنگ بڑی ہوگی بہت اس کے اوپر شور مچے گا بڑے سنسیشنل مومنٹ ہوں گے صدای موت ہونے لگی ہے لیکن یہ کیس بھی بنیادی طور پر بہت ہی ویک کیس ہے چار پانچ پوائنٹ تو میں نے اس کے پہلے آپ کو پشتے ریلوگ میں بتایا تھے ایک تو اس کے اوپر بحث بہت زیادہ ہو چکی اس کو کہتے ہیں ہو چکا اس میں بچا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی مواد نہیں ہے اس میں کوئی جوس نہیں ہے اس کے اوپر اس پہ کچھ بچا ہی نہیں ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر دو دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے اوپر بے تہاشا ریپورٹنگ ہو چکی ہے اخبارات کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی نے جب اسپوائی ڈیمارشیہ کا حکم دیا پھر سیکنڈ ٹائم وہ تو انہوں نے دے دیا تھا میرا خیال ہے اندھی بائی دی انڈ او مارچ تھرڈی فرس مارچ دوہزار ویس کو دیا اس کے وقت جب حکومت چلی گئی تو شہباز شریف صاحب نے پچھلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک سیکنڈ میٹنگ کی لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹنگ سیکنڈ میں بھی اپنے پچھلے ہی ڈیسیشن کو انہوں نے افرم کیا کہ ہمارا پچھلا جو کنکلوشن تھا وہ ٹھیک تھا تو جب دونوں دفعہ یہ میٹنگ ہوئی ہیں دوسری کہیں میں خیال ہے بائیس تہیس اپریل گوزہ بائیس کو ہوئی تھی تو اس کے اوپر میسیو ریپورٹنگ ہوئی ہے اور وہ ریپورٹنگ کے اندر یہ تمام کانٹنٹس جو ہیں یہ ڈسکس کیے گئے ہیں جو کانٹنٹس انٹرسیکٹ نے چھاپے ہیں بعد میں وہ انٹرسیکٹ کے کانٹنٹس کا اسی فیصد جو ہے وہ پاکستان کے پاکستان کے انگریزی کے اخبارات اردو کے اخبارات تیلیویشن چینل بلوگوں صفیح نے ڈسکس کی ہیں اور اگر آپ ان پلیٹ فارمز کو کاؤنٹ کریں تو میرا خیال ہے سو سے زیادہ ایسے میڈیا پلیٹ فارمز ہوں گے جنہوں نے سینکرو دفعہ اور ہزاروں طرح سے اس کو پہلے ڈسکس کر دیا اس میں کوئی میسٹری کا الیمنٹ کوئی نیونیسٹ جو ہے کوئی اگزیسٹ نہیں کرتی پہلا یہ پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کاؤپیز ہیں اس کی بے تہاشا کاؤپیز بنی ہیں چار پانچ یہ کاؤپیاں تو ویسے بند تھیں روٹین میں آمی چیف کے لیے چیئرمن جوائن چیف کے لیے دی جی آئی اس کے بعد فارم سیکرٹری کے لیے فارم منسٹر کے لیے پرائم منسٹر کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے وہ تو بنی ہی تھی اس کے بعد عمران خان نے اس کی اٹیسٹڈ کوپیاں بنا کے سرٹیفیٹ مزید بھیجوا دیں چیئرمن سینٹ کو پریزیڈنٹ کو چیف چسٹس کو تو ظاہر ہے وہ کہیں سے بھی اس کے کانٹنٹ جو ہیں وہ لیک ہو سکتا ہے جو انٹرسپ نے سٹوری پبلش کی ہے انہوں نے اصل کسی کاؤپی کا اکس وہاں پہ پبلش نہیں کیا جیسے پتہ چل سکے کہ یہ ریفرنس نمبر ہے یہ نشان ہے یہ ڈیٹ ہے یہ سائن ہے بلکہ انہوں نے صرف اس کے کانٹنٹس پبلش کی ہیں کانٹنٹس اس کے نون ہے بکہ جب اس کی کاؤپیاں تیس سے زیادہ اگزیسٹ کرتی ہیں تو اس کے کانٹنٹس جو ہیں وہ پورے اسلام آباد کے سیبل ملٹری ڈھانچے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور انٹرسپٹ کو بلا نہیں سکتا ایف آئی ای انویسٹکیٹ کرنے کے لیے اور انٹرسپٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی فوجی افسر نے دیا تھا تو وہ تو ان کی ریچ سے جو ہے وہ باہر ہے وہ ان کی ایکسسٹنس میں نہیں آتا یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب سب سے امپورڈن پوائنٹ یہ ہے کہ جس قانون کے تحر یہ گرفتاری کی گئی ہے شاہ محمود کرشی صاحب کی اور عمران خان کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں اگلے چوبیس اٹھاریس گھنٹے میں جب کریں گے جب بھی کریں گے وہ قانون ہی بیسیک ہی طور پر وائڈ ہے وائڈ ہے بینیشو ہے بیکوز پریزیڈنٹ نے اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایمنڈ ٹو تھواؤزن پرنٹی فری کے اوپر سائن کیے ہی نہیں ہے اور آفیشل گزیٹ اپ پاکستان نے یہ مان لیا ہے اور سرکار نے اور لاؤ منسٹری یہ مان چکی ہے کہ پریزیڈنٹ کا کانسٹ جو ہے that was deemed to have given یعنی پریزیڈنٹ کا یہ اسیوم کیا گیا کہ پریزیڈنٹ پاکستان نے جب فائل واپس نہیں بھیجی اس کے اوپر سائن نہیں کہ یہ دس دن گزر گئے تو پریزیڈنٹ اپنا کانسٹنٹ جو ہیں وہ دے چکے ہیں لیکن deemed اس وقت ہوتا ہے جب second time اس کو پارلیمنٹ واپس بھیج دیا first time deemed ہوتا نہیں کبھی بھی ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری جو تاریخ ہے اس کی یہ پاکستان جس کا حصہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے بل بھیجا اور پریزیڈنٹ اس پہ سائن نہ کرے تو وہ deemed to have consented والی کہانی بنتی کوئی نہیں ہے اس لیے یہ جس قانون کے تحت یہ مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں جس کے تحت ایک جہ صاحب کو ان کیمرہ ٹرائل کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے یہ سارا کا سارا illegal ہے void of issue ہے اس کے انڈرسیننگ دارے آپ تک آپ کو بھی ہو گئی اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو اب انڈرسیننگ ہو گئی ہے اس کو مکمل کریں اور سینکرو ہزاروں اپنے دوستوں کو اور اپنے ایک ایک درجہ دوستوں سب کو یہ آوات بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنا بڑا ڈراما وہ اس وقت کیا جا رہا ہے تو یہ بہت اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ چونکہ عمران خان کو کئی ہفتوں تک جیل میں رکھنا ہے اور اس میں پوری پولٹکس کے ڈیک کو ریئرینج کرنا ہے تاکہ مینویل عمران خان کی یہ چیز چلتی رہے دوسری طرف ڈی لیمیٹیشن ایکسرسائز کے بہانے جس کی کمیٹیاں مقرر کر دی ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے لیکن وہ پتا ہی نہیں رہے کہ اس کے اندر کون لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکریسی بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ ڈی لیمیٹیشن کا کام جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اس پر لوگ اثر انداز نہ ہو جائیں یہ اثر انداز کیا ہو جائیں بیسیک کی طور پر ایسا گند مچانا ہے ڈی لیمیٹیشن کے کام میں ایسی چیری مینڈرنگ کرنی ہے کہ پاکستان کے پورے الیکٹورل ڈسٹرپس ہیں ان کی شکل بدل کے رکھ رہے نہیں ہے اور پاکستان میں کبھی بھی کوئی کام آنسٹری میں کب ہوا ہے مطلب یہ اور بات ہے کہ اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کب کوئی کام سیدھا کیا ہے تو وہ اس کے لیے عمران خان کو اور کئی ہفتوں میں جیل میں رکھنا ہے جس کے لیے سائفر کا کیس کارامت ہوگا لیکن سائفر کے کیس سے جو خیال ہے تاکہ بہلکوں کا کچھ میں سے پتہ نہیں فانسی نکال لیں گے یا کوئی چیز نکال لیں گے ایسی کوئی چیز اس میں سے نکل نہیں سکتی ایک پوائنٹ اور میں اینٹ کر دو پھر میں اسے باہر نکلتا ہوں سپریم کورڈ آف پاکستان کے ریڈسٹار صاحب نے جو اپجیپسنز لگا کے عمران خان کے بوکلا کی پوپٹیشن واپس کر دی بھی ہے جس میں انہوں نے یہ احتراز اٹھایا تھا جو انہوں نے فائل کی تھی انڈر آرٹیکل وانیٹی فور پائی سری جس میں انہوں نے فنڈمنٹل رائٹس کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عمران خان کی پری ایرسٹ بیلز جو ہیں یہ کینسل ہو گئی ہیں بیس سے زیادہ جگہوں میں ان کو ریسٹور کیا رہا ہے بکوز عمران خان ظاہر ہے اور کینسل سے اس پوائنٹ پر ہوئی ہے کہ فیسیکلی طور پر عمران خان نے اپنے آپ کا عدالت کے سامنے پروڈیوس نہیں کیا آپ دیکھیں کتنا بڑا لوجیکل ڈسکنیکٹ ہے کتنا بڑا ایک لوجیکل ورڈ ہے کہ عمران خان تو صرف اس وقت پیش ہو سکتے ہیں عدالت کے سامنے جب ان کو پولیس یا انتظامیہ پیش کرے گی لیکن باوجود اس پوائنٹ کے کھلوں کھلوں ہونے کے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ساری جوڈشری کی پوری کہانی جو ہے وہ پروسیجر پر اوپر چلائی دیاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایک طرح کاغذ نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے ریجسٹر صاحب نے وہ واپس کر دی ہے لیکن اس کی وجہ خالصاً پولیٹیکل ہے لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان کو پری ایرس بیل اور جن کی بیلز کینسل ہوئی ہیں وہاں کو کوئی ریلیف نہیں کی اس میں کیا ہے ڈراما کہ چونکہ لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے کہ جب یہ جو کیس ہے توشہ خانے کا اس میں ہائی کورٹ سے یہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے اور ملنی ہی پڑے گی لیکل پوائنٹ ستنے سٹرونگ ہیں تو اگلی گرفتاری جو ہے وہ تیار ہوگی یہ تو ہو گیا گرفتاری ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بات ہو گئے اب وہ جو پوائنٹ یونیسٹی ستن فلولیڈا میں میں نے کہا تھا اس وقت انگلیش میں کہا تھا بہت سے لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا بہت سے لوگوں نے اس پر کومنٹ کیا کہ نہیں کلیر ہوا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز ون میں آپ نے بینگلہ دیش میں آپ نے فورس یوز کی اور آپ نے تمام آئین و قانون کو وہ بالا پاک رکھ کے وہاں پر ملیٹری ایکشن کیا بہت آپ نے تیزنی کی ظلم کیا تو اپنے آپ کو آپ نے یہ کنونس کیا کہ بینگولی اچھے پاکستانی نہیں ہے اچھے مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی دادات میں ہندو ٹیچر و سادہ لیکچر رہتے تھے انہوں نے ان کے مائنڈ کو ٹاکسک کیا ہے وہ بے وکوف ہیں وہ نادان ہیں اور ان کے پاس ان کی کوئی کومیت جو ہے وہ ٹھیکتہ سے نہیں تھی وہ اچھے پنجابی پتھان ہماری طرح کے نہیں تھے اردو سپیکنی نے بات پرانی ہو گئی اس کے بعد آپ نے جب بلوچستان میں فورس ایکسسائز کی تو آپ نے اپنے فورس ایکسسائز آپ نے کی تو سینٹر کے اندر لوگوں کو یقین دلایا کہ بلوچستان کے انسرجنٹس کے پیچھے افوانستان روس کبھی روس کبھی افوانستان کبھی ہندوستان کھڑا ہے وہاں فراری کیمپ سے ان لوگ تھوڑ جاتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ دہشت کرتی کر رہے ہیں ان کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں یہاں سے پیسہ مل رہا ہے کراچی کے اندر جب آپ نے فورس اپلیکیشن کی تو آپ نے یہ کہا کہ یہاں ہندوستان کھیل رہا ہے ساؤتھ اپریکا کے اندر ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے ہیں یہ دہشت کرتے ہیں یہ وائلنس کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے کر لیا سوات میں اور خیبر پختونخواہ میں ارس وائل فارٹا کے اندر جب فورس اپلیکیشن کی تو آپ نے کہا کہ یہاں پر ہندوستان کی بیرونی طاقت ہے امریکہ اور یہ لوگ مل کے کھیل رہے ہیں پاکستان کو توڑ دینا چاہتے ہیں یہ فیف جنریشن یہ فورس جنریشن یہ سکس جنریشن یہ ثری اڈا ہاف جنریشن قسم کی ہمارے خلاف آفر ہو رہی ہے لیکن جب آپ فورس اپلیکیشن اسلام آباد میں کرتے ہیں اور لاہور کے اندر کرتے ہیں پشابر میں کرتے ہیں تو کوئیسٹن گوکتا ہے کہ کون کس سے لڑ رہا ہے آپ کس چیز کو کس سے ڈیفرنڈ کر رہے ہیں جب اسلام آباد کے لوگ اور لاہور کے لوگ آپ کے خلاف اکھڑے ہوئے ہیں تو آپ بچا کس کو رہے ہیں بچانے والا کون ہے اور کس سے بچا رہے ہیں یہ وہ پرنسپل کوئسٹن ہے ان ٹرمز آف سیلف اور آئیڈنٹیٹی میں کون ہوں تم کون ہوں کی یہ ڈیبیٹ ہے یہ پولٹیکس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بدقسمتی سے اسٹیبیشمنٹ کے ایڈوائزرز جو ہیں اس وقت چونکہ پھز گئے ہیں کہ ایسی سیچوشن کے اندر ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اس پوری ڈیبیٹ کی امپلیکیشنز پاکستان کی ریاست کے لیے کتنی خطرناک ہیں ultimately کوئی بھی ریاست ایک نیریٹیو اور ڈیبیٹ کے بغیر نہ قائم رہ سکتی ہے نہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتی ہے لیکن یہ پوائنٹ اس وقت سمجھ نہیں آرہا اس کی ہیوڈ امپلیکیشنز ہیں اگر کچھ سمجھ سکے تینکیو